اسلام علیکم میٹے یونٹ نمبر 5 ہے جس کا نام ہے ٹریکنریزیشن کل امیجر سٹارٹ کی تھی ایکسرسائس 5.2 قوصی نمبر 1 کیا تھا قوصی نمبر 2 کیا تھا قوصی نمبر 3 بھی پیٹے قوصی نمبر 2 کی تاہی ہے اور آپ کو میں نے کہا تھا کہ قوصی نمبر 2 اور قوصی نمبر 3 اس وقت کردے لیکن پھر بھی قوصی نمبر 3 کا ایک دو پارٹ آپ کو کر کے دکھا جائے کہ اس کو کیسے سوال کردے قوصی نمبر 3 پرس پارٹ دیکھیں ہمارے پاس ہے اور جب میں نے کہا ہے کہ اس کو آپ کو فیکٹرائزیشن کے لیے یعنی میٹم بریگ کرنے کے دو میٹھوٹایا تھے دو میں سے آپ کو ایک بھی میٹھوٹ کرنے کے دو میٹھوٹ کرسکتے ہیں آج پھر جائے اگین ہمی میٹھوٹ کو سٹیٹ کرنوں گا آپ نے اس کو بیٹھا پھر بعد یہ دے کے اور کر کے یہ سال کر دیا ہے فیکٹرائزیشن بیٹھے یہ جو ہے میٹم بریگ کرنے کا جو پروسیجر ہے یہ جب تک آپ میٹھ کریں گے جہاں میں بھی کوارٹرائٹک ایکویشن آئے گی اس میں سے ایکس کی ویریفائن کرنے کے لیے آپ کو یہ میٹم بریگ کرنے کا جائے میٹھوٹ اڈاپ کرنا پڑے گا تو یہاں پہ دیکھیں بیٹھے جیسے کامریاں کو بزایا تھا ایکس کے ایکسا جو بھی کوفیشن ہوگا اس کو آپ نے ملتی پیر کرنا ہے فائف کے ساتھ ٹھیک ہے تو فور کو ملتی پیر کرنے فائف کے ساتھ یہ آجائے گا تم ہیں کیسے کامرے والدیک ہے ٹھیک ہے بتایا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد مزید آگے اس کے لئے possible factors ہوں گے آپ نے find ڈاکنے ہیں ٹھیک ہے 20 کے table میں آجا ہے اب یہ جو ہمارے پاس possible factors ہے ٹھیک ہے یہ میں نقلی دیکھیں اب اس کے علاوہ بھی آتے ہوں گے تو آپ نے دیکھ رہے ہیں اس میں سے ایسا pair آپ نے بیٹا stretch چلنا ہے جس کو plus یا minus کریں جس کو گیا دیں پلس یا minus کریں کہ آپ کو یہ center mid turn یعنی کہ یہ والی value ہے plus 12 Y یہاں میں دیکھیں مٹے اگر مجھ سے start کرتے ہیں کہ plus کریں گے 41 minus کریں گے 19 یعنی کہ یہ pair stack نہیں ہوتا plus کریں گے 9 minus کریں گے تو یہ آ جائے گا 1 آ جائے گا تو یہ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہاں سے دیکھیں اگر plus کرتے ہیں 12 Y اور ہمیں 12 بھی چلیں ٹھیک ہے یہ pair stack ہو گیا اب اس pair کو آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پہ لکھ رہے ہیں 4 X pair plus چھوٹی value تو پہلی لکھ رہے ہیں یا بڑی value تو لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ لکھیں گے 2 X 2 کے ساتھ ٹیکس آ رہے ہیں میں دیکھیں گے یہاں پہ 12 بسار plus ہے یعنی دونوں values کو add کرنے سے 12 بات ہے تو دونوں values بسارے پھٹے plus کا sign آتا ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد 1st 2 میں سے common نکالیں 2nd 2 میں سے common نکالیں common نکالیں میں یہاں سے دیکھیں add pass کا نکلے گا 2 X common نکلے گا اندر پہ جائے گا 2 X plus 1 آگے دیکھیں پہٹے یہاں سے add pass نکلے گا 5 اور common نکالتے ہیں تو اندر پہ جائے گا 2 X plus 1 اور آپ کا میں نے کہا تھا کہ فیکٹرائزیشن جب کرتے ہیں تو 1st 2 میں سے values میں سے common نکالیں 2nd 2 میں سے common نکالیں bracket میں values اندر سیم آجیں تو اس کا مطلب ہے ہماری فیکٹرائزیشن ٹھیک ہے values سیم آئے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز دیکھیں آپ نے values کے ساتھ sign دی جائے وہ 1st bracket والے ہی آجیں اس کا مطلب ہے values اور sign جائے وہ بیٹے ہمارے سیم آگے تو فیکٹرائزیشن ہماری 100% یا وہ ٹھیک ہوگی اب بیٹے یہ جو سیم ہے Bracketory values جس کو ہم بانٹر لکھیں گے اور جو باہر ہے values جس کو ہمارے common یہ جس کو بیٹے bracket میں لکھیں گے یہی ماری فیکٹرائزیشن ہو جائے یہ رہے بیٹے اسی کا coordinate method میں نے آپ کو بتایا تھا coordinate method بیٹے دیکھ لے وہ کیا ہے اسی کو اسم کو بیٹا لکھوں ہے پارٹ 1 پارٹ 1 جو اسا method آپ کو سمجھ آئے آپ اس کے ساتھ پر سیکھیں لیکن یہ جو first method ہے یہ زیادہ آسان ہے اسی کو perfect کرتی کریں آسانی ہوگی اب second method دیکھیں بیٹے آپ نے کمنا کیا ہے ویٹے ان سے پیدا ہے فیکٹر 5 جاتا ہے 2 multivam 4 مطلیق اگر مطلیق مطلیق این پیدا سے ٹی ڈی اگر 4 اور 5 ایڈ کرنے میں نائی جاتا ہے لیکن اگر 5 x 2 5 x 2 کیا جائے گا 10 اور ان دونوں کو دیکھیں ہمارے پاس کیا جائے گا ان دو ویڈیس کو اگر ایڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کٹے کیا جائے گا ایک چیز کٹے دیکھو اپنے ملٹیپلائی کیا تھا اگر آپ نے ملٹیپلائی کریں تو 20 ہے لیکن پلس یا مائنس کریں سینٹر کی ویڈیو آلی چیز بیٹو ہو گیا اب یہاں پہ کہیں گے آپ پہ نکل کریں گے 4 x کل پلس ایکس کو دیکھیں اب ڈگا ہو گیا جو کنسٹن پلی سان ہوگا وہ آپ نے دیکھنا ہے کنسٹن پلے سان ہوگا اس کا مطب ہے کہ یہاں پہ پلس ہے تو پلس ہیکنہ پہ پلس کرتے ہی ٹویل ہی اب جیسے آپ نے پہلے کہا گیا تھا کہ 5 to the 10 یہ فیکٹرز بھی آپ کو پاس 3 ڈیالیز ہیں یہ کہلیں کہ 20 کے فیکٹرز آگئے ہیں دیکھ ہے 20 کے کیا ہوگئے ہیں فیکٹرز آگئے ہیں انہیں کو use کرتے ہوئے انہیں کو use کرتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے ٹوائز بنانے جیسے میں نے کہا ہے کہ 5 to 2 پسند ملٹیپلائے کریں 10 آجاتا ہے تو پیچھے لائے گا 2 یہ ہے کہ 10 plus 2 ٹوائز باتا ہے ملٹیپلائے کریں گے 1 پرسند wentir 3 پہلے 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 درائیٹالی ویلوی سیم ہے مانٹر بھی اسے ٹو ایکس پلس فائل ایٹھو ٹو ایکس پلس ملسون دیکھو ایک فرس مرد و سیکنو انٹر سوالو تو نیم سالو دیا آپ سا دونوں کے ساتھ سیم آگیا تو آپ میں فرس مور پیس کریں زیادہ ہی ہے ذو میرہ رسے بھی بھی انتر فیکٹرائزیشن ہے یا پر ملٹر میں دیکھو سکتے ہیں دیکھو اسے بھائیں کو دیکھو بھی نیم ہے اپنے کام اس کو بیٹے جلد سے نوک کر رہے ہیں دی میٹے میں ریز کر رہا اسی قسم کا بیٹے لاس پارٹ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں جی بٹے یہ آگے پاس سے بیٹے ہیں لیکن اس کے بعد جو ایکس اس میں بتائے ایکس نوٹ ایک بڑھو زیر اس کا کا مطلب ہے کہ اگر ایکس زیرو ہوجائے گا یہ زیرو ہوجائے گا یہ زیرو ہوجائے گا زیرو ہوجائے سے پوری ایکسپریشن کا آجائے گی ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے ایکس نوٹ ایک بڑھو زیرو سے بتائے آجائے تو لیکٹắt میں آپ کا کیا کر ہوجائے اس کے لیکٹر میں وہ مارے پاس جائیں گے 2A plus 2A plus 4 اور اس میں سے کومن نکلاتے ہیں یہاں سے جائے گا A کومن نکلے گا اندر بار جائے گا A plus 2 آگے نیکس میں سے بٹے 2 کومن نکلے گا اندر بار جائے گا A plus 2 بیٹیٹ میں بائلے سیم ہے اس کو لکھنے گے A plus 2 A plus 2 جب یہاں تک آپ کی فیٹریزیشن ہوگی گی تو لاز میں آپ نے کرنا کیا ہے یہ جو آپ نے لیٹیٹی کی بیلی لیٹی کو دوبارہ اس میں اٹھ کر دیں جی بٹے یہ قوشن اللہ سالو ہو گیا اس کو آپ نہ کرنے جاندے سے اس کے بعد یہاں نیکس قوشن ہے اس کو سال کرنے قوشن نمبر میں پیٹے 3 جو ہے یہ سارا جو ہے یہ آپ میں اس کو کمپلیٹ کرنا ہے آسان تھا کل بھی آپ کو مرنیڈر بھی کرنے کا محبت تہہر تھا آج اس ہی کو قوشن نمبر 3 میں ہم نے دوبارہ ریوائز کرنا اندر بھی ہے نوڑ کرنے Quوشن نمبر 8 ہی ایک کو ایک پیٹے سال کر کر کے لکھا دیا ایکسرسائز پیٹا 5.1 کوسن نمبر آپ نے 3 کیا تھا یہاں پہ بھی آپ اگر بریت کے میتھڈ آپ کو آگئے تو اس کے ذریعے پہ آپ سوال کر سکتے ہیں تو کوسن نمبر 3 کیا تھا وہاں میں نے آپ کو پارلہ کمپلیٹ کرنا سکایا تھا ٹھیک ہے تو دو دری کو سم کر سکتے ہیں کوسن نمبر 3 کو 5.1 ایکسرسائز ہو یا تو آپ میٹھم بلک کے ذریعے سوال کر سکتے ہیں یا فارمل جو آپ کو کمپلیٹ جو پرس ٹائم آپ کو سکایا تھا اس کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں جو پرس ٹائم ایکسرسائز ہو پرس ٹائم ایکسرسائز ہو سکتے ہیں جو پرس ٹائم ایکسرسائز ہو سکتے ہیں پلس ٹائم ایکسرسائز ہو سکتے ہیں پلس ٹائم ایکسرسائز ہو سکتے ہیں اب یہ دو پارس ٹائم ایکسرسائز ہو سکتے ہیں اسے نمبر بٹے جو ہے فائل میں یوز ہوں گے اب اس کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے آسان ہے کیسے کہنا آپ نے دیکھیں اے بی ہول ٹیوب ہے اوپن کریں گے اے ٹیوب پر ٹیوب آلے گا بٹے جب سائم پلس ہوگا ٹیوب ہے اس کے دنیا میں تو جتنے بھی آکے پارٹنی میں سائم پلس ہوں گے وہ سارے پلس کے ہیں نہیں یاد رکھنا گے ٹی رکھا پھر اس میں کہا کرنا ہے اے کی پاور کم کر رہی یعنی کہ اے ٹیوب پر پہلے کیوں تھا پھر کیا جائے گا سپیر آلے گا اور ساتھ بی اور بی ٹیوب پر پاور گیا دے گی بڑھ نیکس ٹائم ایچ پھر ٹری اے ٹوائے گا لیکن اس کی پاور جائے گا سپیر آلے گا پھر اے پاورا وہ کم کر رہی سپیر کے پاس کہہ جائے گا وان اور ب کی پاور جائے آپ نے انکریز کر رہی یعنی کہ یہاں پہ پاور ب کی بان ہے تو آگے نے ایک سپیر آلے گی ٹوائے گی اور لاسٹ پہ کیا آجائے گا پیس کا سائن ہے اور پھر کہہ لے گا ب کیوب آجائے گا یہ تھا ہمارے پاس اے پلس بی دول کیوب کا فارن ہے آگے پیٹے دیکھیں اے مائنس کی ہول کیوب کا فارن ہے کیسے ہے پھر ویلو ساری بنی ہوں گی پھر اے کیوب آجائے گا پرس بیلو کے ساتھ سائن پلس آجائے گا سیکنڈ ڈوی ویلو اس نے گی 3A سکیر بی اس کے ساتھ اٹھے سائن آجائے گا مائنس اس کے بعد پھر پہلے پلس مائنس پھر آجائے گا پلس 3A یعنی کہ ا کی کی پاوری کم کر دیں گے اب ب کی پاوری آپ نے بڑھا دیں گے 3A بی سکیر ٹھیک ہے کیا دے گا پلس کسیں پھر آجائے آجائے گی بی کیوب اس کے ساتھ آجائے گا مائنس کا سائن یعنی کہ A مائنس کی ہول کیوب میں فرس بیلو کے ساتھ سائن پلس سیکنڈ بیلو کے ساتھ سائن مائنس پھر کیا دیں گا پلس کا سائن اور آج میں مائنس یہ سائن کو آپ نے بیٹے کھالتا ہے آج قرسن سال کھالتے ہیں اس کا قرسن آسان ہے مشکل نہیں ہے پرس پارٹ ہے بیٹے اس کا اگر آپ کے پاس قرسن آجائے تو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے اگر تو ساری ویلس کے ساتھ سائن پلس کے آرمد میں آپ نے دیکھے سمجھنا ہے کہ یہاں پہ A پلس بھی ہول کیو کا فارمدہ جائے وہ اپلائی رہا ہے سب سے پہلے بیٹے قرسن کو سوال کرنے سے پہلے آپ کو فارم لے جائے وہ آنا ضروری ہے اگر فارم لے آتے ہوں گے تو پسن کرنا سوال کرنا آسان ہے اگر فارم میں آپ کو لینڈ ہی ہوتے اس کا مطابق پسن سوال کرنا آپ کے لئے مشکل ہو جائے جائے اچھا یہاں پہ دیکھیں بیٹے اگر ساری ویلس کے ساتھ سائن جائے وہ کیا آرہی ہوں پلس آرہی تو پھر آپ نے سمجھ رہے کہ اپلس بی ہول کیو کا فارم لے اپلایا کرنا اور اگر جائے سائن پلس مائنس آرہی تو آپ دیکھ سمجھ رہے ہے کہ یہاں پہ اپلس بی خول کیو کا فارم لے اپلایا کر رہا اگر آپ دیکھیں 2 سائن پلس ہیں اور 2 کے ساتھ نیگٹیب ہے جب یہ اسکرشن آپ پاس کیوہ یہ ارینج مینی ہے جیسی اپلایا لکھا لیا اے یو پلس کے ساتھ پھر مائنس کے ساتھ رہی پھر 3 اس پھر بی آرہ پھر پلس کے ساتھ ارہی پہلی پلس کے ساتھ دوسری مائنس کے ساتھ پھر پلس کے ساتھ پھر نیگٹیب کے ساتھ ہے یہ اس کے اقارڈنگ اگر پلس میں ساری ویلوز ہوں گی تو وہ تو آسان ہے لیکن پلس مائنس آ رہا ہوں تو پھر مشکل ہو جاتے ہیں پھر کیا رکھا کرنا ہے جب ساری ویلوز پلس میں بھی ہو اور مائنس بھی ہو تو آپ ایک ساری ویلوز میں سے ٹو ویلوز کو جج کرنا ہے جس کو آپ کیوب جہے کنورٹ کر سکتے ہوں ایک ہے جس کا کیوب میں ویلوز کو کنورٹ کر سکتے ہیں جیسے کا کیوب لینےGreen x cube آجائے گا 4 کو 3 times multiply کرتے ہیں بہتا 64 آجائے 4 کو 3 times multiply کرنے یعنی ان کے 4 کا کیوب کیا کسی ہے 64 ہوتا ہے پہلے آپ نے کیوب والی values کو Państwo judge کرتے ہیں ایسی values کو pick کریں جو جن کا کیوب لینے سے آپ کو پاس یہ values آجائے جیسے میں نے x کا کیوب رہنگا x cube آجائے گا 4 کا کیوب رہنگا 64 آجائے گا ٹھیک ہے تو ان کو آپ نے لیخ میں نے ایسے ہاں Paul king تو اپنے پہنچے سٹہ تorem کیوں کیوں جیسے میں نے سٹیک تی ایک سٹک ڈا واڈ ایک ٹارڈ میں لکھ رہا ہوں ڈا واڈ یا لکھ رہا ہوں اب لیے پار میں کی ٹھیک幅 لیکن پہ س Nitves دیتہ پیس میں نور ہوا ملک فار میں کے ٹھیک پار میں کچھ Hey س ڈا واڈی مال کچھ ہوں سamos پیسے پک بلک فار میں سے کچھ ísے پر� its مہم 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 بڑھیں گے پلس کے ساتھ آگی گی پلس کے ساتھ دکھیں گے کیا آجاکہ ماتفانسپیٹ پر 3 اسیی پاور اکنے ایک ہی پاور دکھتی ہوا ؑ کم ہوگی اور بی کی پاور آگی ہے تو بی کی پاور کی آگی کی ہوا جائے گا سکر اس کے پاس پاس کلس منس پلس اور لست پاس پولیک ٹیوب کے ساتھ کہہ رہے گا مالس قرآن ٹیک آیا ہے اب آپ نے اس کو کلوس کر دیے ٹھیک ہے یہاں پر fonت مجھے فارمنٹ ہے اس کو بنا آجا پر کسٹ میرا پھر سیکنڈ آجا، چھوٹ دیا پھر کسٹ میرا پھر کسٹ کو کسٹ آجا چھوٹ بے کسٹ دیا کسٹ رحل کی طریقہ دیا اب اس کو کلوز کرنے کا بیٹا تھریقہ کیا ہے؟ پہنچ ٹھیک کسٹ کو سیکنڈ آجا ہے یہاں پر کسٹ آجا ہے؟ جب ساری ویلیس پلس ہو تو سینٹر میں سائنٹ کیا جائے گا پلس آئے گا یہ آپ کا کوسن جائے بیٹا کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کو آپ 3 ٹائم اس کا مطلب ہے کیو بیک 3 ٹائم کی ویلیس ہے یہ کوسن آپ کا بیٹا کیا ہو گیا صورت ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو لازت کوسن ہے کوسن نمبر 6 یہ بھی چھوٹ کی ہوگا اسے ایمپورٹنٹ ہے اس کو بھی جیس لیتے ہیں بیٹے کوسن نمبر 5 سارے پارٹس کو آپ نے کت کرنی ہے فارنے میں نے آپ کو اتا دیئے یہ یوز ہو رہا تھے اس نے سیپنڈ لیا ہے کوسن نمبر 6 اس میں نے فارنے یوز ہو گئے وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر انٹویئر کیوپ آ گیا اے پلس پی اے ٹوپ یہاں پر انٹویئر کیوپ تھا یہاں پر انٹویئر کیوپ آ گیا تو اس کا بیٹے فارنہ جائے وہ بھی پرسنٹ کیا رہے گا ڈیفرنٹ ہو جائے گا کیسے ہوگا أوپن کریں گے اے پلس بی آگے کیا رہے گا اے صفیر ٹھر منسـ가�پ اے بپDas بھر ٹھر یہ اس کا فارنہ ہے یہ گہ پیٹے یاد کرنا ہے چاہ سے لوگ اس کو کرچک ہوئے ہے سیکنڈ فارن جس کا باہت ہے جو آپ انٹویئرب میں آگے اس کو کرچک ہوئے ہیں سیکنڈ فارنیز کا بھیقت یاد کرنےrone ہے کہ اے ٹوپلوس دی اٹھر ایک تیود میں آرہا ہے تو دیکھیں سوئر علی پیرس کے ساتھ سان پلوس آگے لیکن اب کے ساتھ سان پلوس آگے گا وہ آرہا ہے اگر اکرس دی ہوگا تو اب کے ساتھ بھی میٹس آگا گا اسی طرح دیکھیں اگر او بھینٹس بی VERYF آپ کو بتایا ہے اس کو دیکھنے اچھے طریقے سے اس میں کہا رہا ہے کہ ایک ناس کی ہول کیوب تھا اور اس میں کہا ہے انڈویڈیا کیوبار اس کا فرسن ایک کو سالٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد رسید ہم دیتے ہیں گے بیٹے یہاں پہ دیکھیں کوسی نمبر 6 کا فرسٹ پارٹ ہے سب سے پہلے آپ نے ہول کرنے اس میں سب کوئی ویلیو کومن تو نہیں نکل دی کومن اس میں سے بیٹا کچھ نہیں نکل دی ھیک ہے ٹک ہے کومن ہی دیکھو تھا وہیں اس دونوں کو جب میں چھنچ کرتا ہے جیسے 3 کا ٹیو کوئی ٹا کیوب چھتا ہے 2x کا ٹیوڈ گیا وہ کیا تھا ہے؟ 8x ہوتا ہے اب آپ اس میں پہر پھارٹ ہے اگر سینٹر میں سالٹ پھلس کا ہے تو پھلس ہولار پھارٹ ہے اپلائے کریں گے اگر سینٹر میں سالٹ مائنس کا ہے تو پھلس ہولار پھارٹ ہے پھلس کا سالٹ پھلس ہولار پھارٹ ہے یہاں پہ دیکھیں a بلس b ہے یعنی کہ a کی ویلیو 3 ہوگی اور b کی ویلیو 2x ہوگی تو فارنا پھائے کریں کہ b پلس 2x دیکھیں یہ 2 پرول فارنا پھائے پھائے کر رہے اب آگے دیکھیں بریکن لگائیں a کا سکیر ہے یعنی کہ 3 کا کیا جائے گا سکیر ہو جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں پلس آرہا ہے تو آگے اس کو a b کا ساتھ کہنا چاہیے صحیح مائلس a کی ویلیو 3 تھی اور b کی ویلیو 2x ہوگی آگے دیکھیں پلس کیا جائے گا 2x کا کیا جائے گا سکیر آجائے گا اب لاسٹ ویلیو بارا اس کا سٹیپ ہے وہ کہ اگر 3 پلس 2x a2 3 کا سکیر آجائے گا 9 اس کو ملٹیپلائے رہے گا 6x آجائے گا پلس 4x سکیر یہ ویلیو 2x کا کیا تھا آنسر تھا آسان تا اکتا مشکل نہیں ہے اگر فارنا پھائے آتے ہیں تو بیٹے لیے آپ کے لیے بہت آسان پرسن ہے اتنا مشکل نہیں ہے اس کا جو ہے ایک مائنس والا جو ہے وہ بھی دیکھ رہتے ہیں یہ کی ہے جی بیٹے اس کو آپ نے نوٹ کر لیا اگر اسے نوٹ کریں اچھا یہ دیکھیں بیٹے آگے جو ہے آپ کو بتاہتا ہے 125x کیوب ہے تو یہ آپ کو 5 کا اگر فیوب لے تو 125 آتا ہے اور اگر 6 کا فیوب لے لیں تو وہ کیا آجائے گا تو 16 آجائے گا آپ نے بنا کے پارنکس کے پاس بیٹے مائنس والا یہ فارنا یہ اپلائے کر دی ٹھیک ہے تو بیٹے کوئسن نمبر 3 کمپلیٹ کرنا ہے کوئسن نمبر 5 کمپلیٹ کرنا ہے اور کوئسن نمبر 6 یہ ہے یہ آپ نے کمپلیٹ کرنے ہے شورٹ کوئسن کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے کوئسن نمبر 5 کے حوالے سے میں بیٹے بتاتا جاؤں کوئسن دیکھنے میں یہ چھوٹا سا ہے لیکن یہ بورڈ کے پیپر میں لونگ کوئسن نے بھی آج جکا ہوئے ٹھیک ہے لونگ کوئسن نے بھی بورڈ کے پیپر میں آج جکا ہے تو بیٹے آپ نے اچھے طریقہ سے اس کی پریکٹس کرنی ہے کوئسن کی کوئسن نمبر 3 5 6 اس کو کمپلیٹ کرنا ہے ان چھارا بیٹے آج کا لیکچن ہمارا کمپلیٹ ہوا کل کوئسن نمبر 4 کریں گے تب تک کہیے بیٹے اللہ حافظ